بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو نیوزی لینڈ کرکٹ بورڈ اور نیوزی لینڈ کرکٹ ٹیم نے پاکستان کے ساتھ جو کیا ہے وہ تو آپ سب کے سامنے ہی ہے کہ جیس سیکیورٹی کو وکے کر کے اور سیکیورٹی انتظامات پر اعتماد کا اظہار کر کے انہوں نے پاکستان میں اپنی ٹیم کو بھیجا تھا تو این میچ شروع ہونے سے دو گھنٹے قبل اسی سیکیورٹی کے حوالے سے بات کرتے ہوئے انہوں نے یہ کہہ کر دورہ ملتوک کر دیا کہ ہم آپ کی سیکیورٹی سے مطمئن نہیں ہیں ہمیں سیکیورٹی تھریٹس ہیں اور اس وجہ سے ہم اپنی ٹیم کو واپس بلا رہے ہیں یہ کیا وجہ ہاتھیں اور کیا سیکیورٹی تھریٹس سے ان کے یہ انہوں نے بتائے بغیر ہی اپنی ٹیم کو واپس بلانے کا اعلان کر دیا اور اسی حوالے سے آپ ان کی ڈٹائی دیکھ لیں کہ نیوزی لینڈ کرکٹ بورڈ کے جو چیف ایگزیکٹیو ہیں ان کا آج بیان سامنے آئے کہ ہمیں کس قسم کے سیکیورٹی تھریٹس تھے ہم پاکستان کو نہیں بتا سکے اور نہ ہی آئندہ ایسی کو باید بتائیں گے کہ ہم نے کن وجہات کی بنا پر دورہ ملتوک کیا ہے ظاہر سی بات ہے کہ جب کوئی تھریٹس تھے ہی نہیں اور کوئی ایسی وجہ تھے ہی نہیں کہ جس حوالے سے وہ پاکستان کو مطمئن کر سکتے یہ تو سارا کچھ پری پلان تھا اور ایک سازش کے تحت نیوزی لینڈ کا دورہ پاکستان ختم کیا گیا انہوں نے تو شاید یہ سوچا کہ دورہ ختم کر کے پاکستان کو دنیا بھر میں زلیل کریں گے کہ پاکستان میں سیکیورٹی ایشوز ہیں اس لیے کوئی بھی ٹیم پاکستان کا دورہ نہ کرے لیکن آپ دوست جانتے ہیں کہ عزت اور زلط اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے جس کی عزت اللہ تعالیٰ رکھنا چاہے اسے دنیا میں کوئی بھی زلیل نہیں کر سکتا نیوزی لینڈ کرکٹ بورڈ نے یہ دورہ تو ملتوک کر دیا لیکن اس کے بعد پوری دنیا میں زلیلو خوار ہو کر رہ گیا ہے پوری دنیا میں جو بھی کرکٹر ہیں ان کے بیان پاکستان کے حق میں آ رہے ہیں اور وہ پاکستان کے ساتھ اظہاری اک جہتی میں بھی مصروف دکھائی دیتے ہیں اس حوالے سے ویسٹن ڈیز کے سٹار بلے باز کرس کیل کا جو بیان ہے وہ سوشل میڈیا پر وائرل ہو چکا ہے انہوں نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر ایک بیان دیا ہے کہ میں کل پاکستان جا رہا ہوں جو میرے ساتھ جانا چاہے وہ جا سکتا ہے اب یہ تو کنفرم نہیں ہے کہ ویسٹن ڈیز کے جو سٹار بلے باز ہیں وہ پاکستان کل آ رہے ہیں یا انہوں نے صرف پاکستان کے ذات اظہاری ایک جہتی کے تحت یہ بیان دیا ہے یہ تو گیل ہی جو ہے وہ بہتر طور پر بتا سکتے ہیں لیکن اگر وہ نہیں بھی آ رہے ہیں یا آ بھی رہے ہیں تو یہ بات کوئی معنی نہیں رکھتی اگر کوئی بات معنی رکھتی ہے تو وہ یہ ہے کہ وہ اس وقت مشکل گھڑی میں پاکستان کرکٹ ٹیم اور پاکستانیوں کے ساتھ کھڑے ہیں اور پاکستان کی حق میں گیل کا یہ بیان دینا ہے کہ پاکستان ایک محفوظ ترین ملک ہے یہ نیوزرینڈ کرکٹ ٹیم اور اس کے کرکٹ بورڈ کے موں پر تماشہ ہے شاید ہی اس بیان کے بعد نیوزرینڈ کرکٹ بورڈ کوئی شرم محسوس ہو لیکن لگتا نہیں ہے کیونکہ کوئی بھی شرموہیا رکھنے والا ملک کسی دوسرے کے ساتھ کھیلوں کے معاملے میں اس طرح کے گھٹیہ حرکت نہیں کرتا وسیم اکرم کی اہلیہ شنارہ اکرم نے اس بارے میں بیان دیتا ہوئے کہا کہ پاکستان میں سیکیورٹی کا کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے میں نے خود کو جتنا محفوظ پاکستان میں محسوس کیا ہے اتنا دنیا کے کسی اور ملک میں محسوس نہیں کیا پاکستان کے سٹار بلے باز اور سابق اپتان انزمام الحق نے کہا کہ نیوزی لینڈ کرکٹ ٹیم نے اور اس کے بورڈ نے پاکستان کے ساتھ جو کچھ کیا ہے وہ کوئی بھی دوسرا ملک کسی کے ساتھ ایسی گھٹیہ حرکت نہیں کرتا انہیں نے کہا کہ اگر ان کو کوئی سیکیورٹی ایشو تھے کہ وہ بجائے اس کے دورہ ملتوی کرتے وہ پی سی بی کو تمام تر معاملات سے اگاہ کرتے تاکہ اس کا کوئی حل نکل سکتا یا اگر انہوں نے پی سی بی کو نہیں بتایا تو کم از کم آئی سی سو کو ضرور انفارم کریں تاکہ جو تمام تر معاملات ہیں وہ دیکھے جائیں اور آئندہ جو ہے وہ اس بارے میں بہتر لائے عمل تیار کیا جا سکے دوستو نیوزی لینڈ کرکٹ ٹیم نے جو کچھ بھی کیا ہے وہ بجائے تو روپے کے گھٹیا ترین حرکت ہے اور پاکستان کو چاہیے کہ وہ انٹرنیشنل سیتہ پر اس بارے میں بات کرے آئی سی سی میں احتجار کروائے اور انٹرنیشنل سیتہ پر نیوزی لینڈ کے ساتھ جو ہے وہ کرکٹ کا بائیکارٹ کرے اور آئی سی سی سے یہ مطالبہ کرے کہ جب تک اس بارے میں کوئی کاروائی نہیں ہو جاتی ہم نیوزی لینڈ کے ساتھ انٹرنیشنل سیتہ پر کسی بھی قسم کی کرکٹ جو ہے وہ نہیں کھیلیں گے تاکہ آئندہ کوئی بھی ملک کسی کے ساتھ اس طرح کی گھٹی حرکت کرنے سے پہلے سو مرتبہ سوچیں کہ جاگر ایسا ہم کریں گے تو اس کا جو خمیازہ ہے وہ انہیں بھگتنا پڑے گا دوستو آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اس کے علاوہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب لازمی کریں ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ نکے بان